السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی والصحبہ اجمعین اما بعد آپ کا دو سوال ہے انشاءاللہ اور امان دونوں سوال کا جواب دیا جائے گا پہلا سوال قربانی ہر گھر پر ہے یا گھر کے ہر فرد پر ہے بڑا اچھا سوال ہے حضرت عطائب بن یسار رحمت اللہ علیک تابعی انہوں نے حضرت عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے کرتے تھے تو انہوں نے ایک بات بیان کی کان الرجول فی اہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزہی بشاتی انہو و ان اہل بیتیو کا مانقا حضرت ابو عیوب انساری رضی نے فرمایا کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح قربانی کرتے تھے کہ ایک آدمی ایک بکری لاتا تھا اور وہ اپنے طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے زباہ کر دیا کرتے تھا اس سے اندادہ ہوتا ہے کہ قربانی ہر گھر والے پر ہے گھر کے ہر فرد پر نہیں ہے یعنی گھر میں جتنے لوگ ہو اتنی قربانی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ہر گھر جو صاحبِ استطعات ہو جو قربانی کرنے کی سکت رکھتا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر گھر والا کم اسکم اپنے گھر میں ایک قربانی کرے عام طور سے لوگ کرتے کیا ہیں اپنی بیوی کے محبت میں یا بچے کی محبت میں یا نیا نیا پیسہ ہونے کی صورت میں انسان سوچتا یہ کہ اس بار اپنے مردہ باک کی طرف سے کر دیتے ہیں یا مردہ ماں کی طرف سے کر دیتے ہیں یا بیوی میری بڑی پیاری ہے تو بیوی کے نام سے کر دیتے ہیں یا بچہ مرا بڑا پیارا ہے بچہ ہی کے نام سے کر دیتے ہیں اس طرح اگر کوئی انسان زندہ کی طرف سے کرتا ہے چاہے بیوی کی طرف سے ہو چاہے بچہ کی طرف سے قربانی تو ہو جائے گی جس کے نام سکیا اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی لیکن گھر کا گارجین محروم رہ جائے گا اس کے ذمہ قربانی باقی رہ جائے گی اس مناسبت سے آدمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنا منمانی کرنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ ایک جانور زبا کرتے اور کہتے منی ومن اہل بیتی یا کہتے اللہم تقبل من محمد و آل محمد اے اللہ اس جانور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کے آدھ یا ان کے گھر والے کے طرف سے قبول فرمالے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجد الفضاء کے موقع پر پوری ایک گائے زبا کیا اور اب اس گائے کو آپ نے اپنے گھر والوں کے لئے زبا کیا گھر میں آپ کی اس وقت میں نونہ بیویں آتی اگر آپ گائے میں حصہ داری کر دے تو سات بیویں کا نام تو ہو جاتا ہے دو بیویں چھڑ جاتے ہیں اس مناسبے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سارے لوگوں کو شامل کر دیا ایک ہی جانور میں تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ دستور یہ سنت چھوڑ رکھی ہے تو ہمیں اسی دستور سنت پر عمل کرنا چاہیے اسی میں سہولت بھی ہے اور اسی میں آسانی بھی ہے اگر ہم نے بیوی کے نام سے کر دیا قربانی تو ہو جائے گی لیکن ہم گھر کے گارجین ہیں ہمارے ذمہ داری ساخت نہیں ہوگی ہم نے اپنے بچے کی محبت میں اس وار بچے کے نام سے کر دیتے ہیں تو قربانی ہو جائے گی آپ گوشت کھا لیجئے گا لیکن چونکہ ہم گھر کے گارجین اور ذمہ دار ہیں تو ہم قربانی سے محروم رہ گئے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی تو اللہ کیسے پرشش ہو سکتی ہے اس مناسبت سے قربانی ہر فرد پر نہیں ہے ہر گھر پر ہے گھر کے ہر فرد پر نہیں ہے ہر گھر پر ہے ایک آدمی ایک بکری لاغر اپنے گھر کے تمام لوگوں کے طرف سے وہ قربانی کر سکتا ہے رہا مسئلہ حصہ والا کہ ایک جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں حصہ دار بن سکتے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے کہ چھوٹا جانور بھیڑا بھیڑی اور بکرا بکری میں ایک سے زیادہ حصہ دار شامل نہیں ہو سکتے ہیں یعنی ایک گھری شامل ہوگا سات گھر اس میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں بکری میں بکرا میں بھیڑا میں اور بھیڑی میں ایک چھوٹا جانور ہے وہ ایک آدمی کی طرف سے یا ایک گھر کی طرف سے ایک چھوٹا جانور زباوت ہے رہا معاملہ بڑا جانور جیسے اونٹ ہے اونٹنی ہے بیل ہے اور گائے ہیں یہ چار قسم کے جانور ہیں ان میں حصہ داری ہو سکتی ہے تو گائے میں ساتھ حصہ دار ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے گائے میں سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے البتہ اونٹ کے بارے میں دو طرح کی بات ہے بعض روایت میں ہے کہ اونٹ میں سات لوگ شریک ہوں گے اور بعض روایت میں ہے کہ اونٹ میں دس لوگ شریک ہوں گے یہاں پر اس کی تفصیل ہے حج کے موقع پر اونٹ میں ساتھی لوگ شریک ہوں گے البتہ قربانی کے موقع پر اونٹ میں دس لوگ شریک ہو سکتے ہیں دس حصہ دار بن سکتے ہیں پھر یہاں بھی توڑی تفصیل ہیں قربانی میں اگر اپنے علاقے میں ہیں گاؤں گھر میں ہیں تب تو ساتھی لوگ شریک ہوں گے لیکن اگر کوئی مسافرت سفر میں ہیں تب وہ دس لوگ اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں اس لئے کیا ہوا بڑے جانور میں سات حصے اور اونٹ میں دس حصے بھی لگ سکتے ہیں یعنی ایک آدمی پوری گائے یہ پورا اونٹ زبا نہیں کر سکتا ہے تو کچھ لوگ ملا کر حصہ داری کے ساتھ میں گائے اور اونٹ زبا کر سکتے ہیں جیسے دو آدمی لے لیا ساڑھے تین ساڑھے تین کر کے بانٹ لیا حصہ یا سات آدمی لے لیا ایک ایک حصہ بانٹ لیا یا چار آدمی لے لیا تو چار تین حصہ بانٹ لیا دو آدمی لے لیا اس طریقے سے کسی طریقے سے حصہ کی آیا سکتا ہے تو سات حصہ گائے میں اور سات یا دس حصہ اونٹ میں جو حصہ داری میں کیا سکتے ہیں اب ایک بات یاد رکھیں جس طرح ایک بکری ایک گھر والے کے طرف سے کافی ہو جاتی کفائد کر جاتی ہے اسی طریقے سے ایک بکری کے برابر جانور گائے میں سات حصہ ہوتا ہے تو سات حصوں میں سے ایک حصہ ایک بکری کے برابر ہو تو جس طرح ایک بکری پورے گھر والے کی طرف سے کافی ہے اسی طرح ایک حصہ پورے گھر والے کی طرف سے کافی ہے گویا گائی میں سات گھر والے کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور اونٹ میں دس گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے عام طرح سے دیکھایا آتا ہے کہ چھے لوگ حصہ دار بنتے ہیں اور اس کے بعد ایک حصہ چھوڑ دیتے ہیں یا تین لوگ حصہ دار ہوتے ہیں دو دو حصہ دیتے ہر ایک حصہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے کر دیں گے دو دو حصہ کر لیئے تین تین حصہ کر لیئے وقیہ ہم نے حصہ میں یہ لے لئے لیکن ایک حصہ اللہ کے نبی کی طرف سے کر لیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ کنم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے موجودہ دور میں انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر تو عمل کرتا نہیں ہے لیکن جھوٹی شان بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو لوگ جھوم جاتے ہیں اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا کام آتا ہے تو لوگ جھوم جاتے ہیں یہ صورت حال ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابق قربانی کرنی چاہیے اور صحابہ اکرام نے سنت کو پورے طور سے فالو کیا ہے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تو ہم نے صحابہ اکرام کو بھی بالا اطاق رکھ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی بہت دور پھیک دیا جو من میں آتا بھی کرتے ہیں یہاں پر یاد رکھنا چاہیے ہماری قربانی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں ہے دنیا میں جتنی قربانیاں کی جائیں گی ان ساری قربانیوں کا بلکہ دنیا میں جتنے اچھے عامال کہیں گے ان سارے اچھے عامال کا بھرپور سواب جتنا فردن فردن ہر عمل کرنے والے کو ملے گا تو مجموعی سواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا کیونکہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں قربانی اور دیگر عبادتوں کا طریقہ سکھلایا یہاں تک تو بات بڑی آسان سے لگ رہی تھی مگر ایک بات بڑی مشکل ہے جرونوں کو تکلیب بھی ہوگی مگر میں بیان کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا ہوں قربانی کے جانور میں حصہ داری حصہ دار کیسے لوگوں کو بنائے گے ساتھ لوگ دو بنیں گے لیکن ساتھ لوگ کیسے ہوں گے اس کو یاد رکھنے کی طورت ہے ایک جانور میں حصہ دار وہی ہوں گے جو موحید ہوگا مشرق نہیں ہوگا اگر کوئی شرکی عقیدہ رکھنے والا ہے جس کے توحید میں گربڑی پائی آتی ہے ایک موحید انسان ایسے شرکی عقیدہ رکھنے والے انسان کے ساتھ ساجی داری میں اور عصہ داری میں قربانی نہیں کر سکتا نہ آپ ان کے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں نہ ان کو اپنے جانور میں شریک کر سکتے ہیں کیونکہ عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو سارے عامال برباد ہو جاتے ہیں قرآن کہتا ہے اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کے بھی سارے عامال اکارتوں پر برباد چلے آنگے اور آپ خسار و نقصان اٹھانے والے رہ جائیں اس لئے حصداری میں شامل کرنے کے لئے حصدار کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سب کا عقیدہ درست ہے کی نہیں سب توحید پرست اور متبع سنت موہد ہے کی نہیں ایک بات دوسری بات حصداروں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ سارے لوگ نمازی ہے کی نہیں کچھ لوگ نمازی ہے کچھ لوگ بے نمازی ہے یاد رکھئے گا بے نمازی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی صحابہ اکرام کے مجموعی فتوہ کے روشنی میں بے نمازی مسلمان نہیں رہتا ہے وہ دائر اسلام سے خاری ہو جاتا ہے جس طرح مشرق کو اپنے قربانے میں شریک نہیں کر سکتے اس طرح کافر کو بھی اپنے قربانے میں شریک نہیں کر سکتے بے نمازی کو ہم نہیں سارے صحابہ اکرام کافر سمجھتے ہیں اس مناسبت سے بے نمازی کو اپنے قربانی کے جانور میں اس صدار بنانے سے پریس کرے یا کسی بے نمازی کے لائے جانور میں آپ خود ہی صدار بننے کی کوشش نہ کرے دو چیز ہو گئی اور تیسری اہم شرق مالک وہی نسان موہد ہیں اور نماز کا پابند ہیں آپ نے ایسے لوگ کو اس صدار بنائے ہیں تو ایسے ہی اس صدار کو دیکھنا یہ ہوگا کہ جس انسان کے مال میں آپ حصدار بن رہے ہیں یا جو آپ کے مال میں حصدار بن رہا ہے اس کا مال صحیح ہے کی نہیں ہے حلال ہے کی نہیں ہے کسی حرام مال والے کو اپنے حلال مال والے جانور میں حصدار نہیں بنا سکتے ہیں حق کو باطل کے ساتھ مت ملائیے آپ کا پیسہ حلال ہے دوسرے کے پیسہ حرام ہے ان حرام پیسہ والوں کو اپنے حلال میں حصدار نہ بنائیں یا ان حرام پیسہ والوں کے ساتھ آپ کا حلال پیسہ ہے اب ان کے حصدار مت پڑیے اس مناسبت سے حصداری میں یہ چیز یاد رکھی جائے حصداری میں ایک بڑا جانور میں سات لوگ یعنی گائے میں سات لوگ حصدار بن سکتے ہیں اونٹ میں سات لوگ بھی ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن قربانی میں یا سفر میں دس لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں یا قربانی کا جانور مہنہ ہو جائے یا جانور کم مننے لگے تو ایسے موقع پر بھی جانور میں یعنی اونٹ میں دس آدمی شریک ہو سکتے ہیں ایک بات ید رکھئے ایک ہی گھر کے لوگ سات حصدار بن جائے ایسا کسی عدیس سے ثابت نہیں ہے بلکہ سات باہر کے لوگوں کو حصدار بنایا سکتا ہے عام طور سے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں اور نتیجہ کے طور پر پریشانی کے اندر امتلا ہوتے ہیں گھر میں چھ سات لوگ ہیں تو سمجھ میں آتا ہے اب آٹھ لوگ ہو جائے نو لوگ ہو جائے تو کسی کو چھوڑنا پڑتا ہے یہاں پر ایک بدعقیرگی کے بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں عام طور سے انسان سوچتا ہے گھر کے ہر فرد پر قربانی ہے اور اس کے پیچھے جو نظریہ کار فرما ہے وہ بڑا غلط ہے ایک ضعیف اور ضعیف تر حدیث ہے قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کرو کھلا پلا کے تندوس بناو کیونکہ یہ جانور آپ کے لئے پلسرات پر سواری کے کام دیں گے اسی اخیرے کے بیشے نظر لوگ سوچتے ہیں اس سال فنا گھر کے طرف سے ہوا گھر کے فنادمی کے طرف سے ہوا اس سال فنادمی کے طرف سے ہوگا اس سال فنادمی کے طرف سے ہوگا تاکہ سارے لوگ جو قربانی جنس کے لکھیا ہے وہ اپنے جانور کا دھن پکڑ کے یا اس پہ سوار ہو کر کے پلسرات پار کر لیں یہ کتنا باطل عقید اندازہ لگائی ہے کیا پلسرات پار کرنے کے لئے قربانی کا جانور ضروری ہے وہ بیشارے غریب و نادار تو پھر پلسرات پار نہیں کر سکیں گے جس کے پاس قربانی کرنے کی سکت نہیں آپ امیر اپنے گھر کے سب کی طرف سے ایک الگ الگ قربانی ہے حصہ داری یا قربانی کر دیں گے تو چل جاتی ہے لیکن جو بیشارے کبھی غریب و نادار ہونے کی بنیاد پر قربانی نہیں کرتے ہیں کیا وہ پلسرات پار نہیں کر سکیں گے پلسرات پار کرنے کیلئے عمال کا ہونا شرط ہے یہ قربانی کے جانور آپ کو پلسرات پار کرا دیں ایک انسان اس کو جانور پار کرا ہے یہ حماقت اور بے عقوفی کی بات ہے کسی سید اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے عام طور سے ضعیف اور حد درجہ ضعیف حدیث کا حوالہ دے کر اسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے لوگ سوچتے ہیں کہ ہر آدمی کو قربانی کرنا ضروری ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے گھر کا گارجین قربانی کر دے گھر کے سارے لوگوں کا طرف سے شامل ہو جائے قربانی ہو جائے گی محبت اگر آپ کو اپنی بیوی سے ہے تو اللہ کا نبی سے زیادہ بیوی سے محبت کرنے والے آپ نہیں ہیں محبت اگر آپ کو بچوں سے ہے تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرنے والے بچوں سے آپ نہیں ہیں لیکن پوری دس سالہ مدنی تاریخ میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے لیکن کبھی کسی قربانی کے لئے حصہ داری کے طور پر نہ کسی بیوی کو مخصوص کیا ہے اور نہ کسی بچے کو مخصوص کیا ہے سنت یہی ہے اب ایک جانور زبا کرتے اور کہتے ہیں میرے طرف سے اور میرے گھر والے کے طرف سے صحابہ اکرام کا عمل ہوتا تھا ایک چھوٹا جانور کرتے ہیں کہتے ہیں میرے طرف سے اور میرے گھر والے کے طرف سے چھوٹا جانور یا بڑا جانور اب گھر کے سارے افراد کے طرف سے کر سکتے ہیں ایک گھڑیاں برتن میں جتنے لوگ شامل ہو چاہے پچاسوں کی سو ہو سب کی طرف سے ایک جانور قربانی ہو سکتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی نے صلاح دی ہے اور بہت ساری قربانی پیش کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حقیقت حال سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ و نظریہ بنانے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کے توفیق مرحمت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ